نماز کے شرائط سے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں ان شرائط میں سے ایک اہم شرط قبلے کی جانب اپنے چہرے کو کرنا چاہیے اور کرنا ضروری ہے یعنی قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی قبلے کی جانب رخ نہیں کر سکتا قاسر ہو جاتا ہے یعنی اب وہ اس حالت میں نہیں رہتا کہ وہ قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکے تو ایسی صورت میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں تو اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب آپ اس قابل نہیں رہے کسی عذر کی وجہ سے اور معقول عذر کی وجہ سے کہ آپ اپنے رخ کو قبلے کی سمت کر کے پڑھ سکے نماز تو ایسی صورت میں اب یہ شرط ساقت ہو جاتی ہے یعنی اب آپ اگر قبلے کی جانب رخ کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ جس جانب بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں تو نماز آپ کی ہو جائے گے اور شریعت نے یہ تعلیم اس لیے دی ہے کیونکہ بندہ یہاں پر مجبور ہے معذور ہے اور شریعی تعلیمات کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ بندہ اگر معذور ہو جائے کوئی عذر اس کو ہو جائے اور علماء یا اہل علم اس کے بارے میں بتائیں کہ واقعیتاً یہ معذور ہے تو ایسی صورت میں بہت ساری چیزیں اس وقت میں اس سے ختم کر دی جاتی ہیں اس کو ریایت دی جاتی ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکیں تو ایسا کر لیجی ایسا نہیں کر سکیں تو ایسا کر لیجی تو یہ اسلامی تعلیمات کی خوبی ہے کہ اسلام نے ہر جگہ انسانی ضرورتوں کا بڑا لحاظ رکھا ہے قرآن و حدیث کے اندر اس کی بہت ساری تعلیمات ہمیں ملتی ہیں تو اچھا لیے آپ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے آزار ہیں یعنی ایسی کون سے مجبوریاں ہیں جس میں بندے سے قبلے کے جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والی جو شرط ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو نمبر ایک پر علماء نے لکھا ہے کہ مریض اتنا کمزور ہو کہ وہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا یعنی بندہ ہسپیٹل میں ہے یا پھر گھر پہ ہے وہ اتنا بیمار ہے جیسے بہت ساری لوگ ہیں تو اور ان کا کوئی تیمار دار بھی نہیں ہے یعنی کوئی ایسا اٹنڈر بھی ان کے ساتھ نہیں ہے جو ان کی خدمت کر رہا اور ان کو اٹھا کر قبلے کے جانب رخ کر کے بٹھا سکتا ہو یعنی پہلے تو وہ خود اتنے کمزور ہوں کہ خود نہیں کر سکتے اور دوسرا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو ان سے یہ عمل کروا سکے یعنی قبلے کی جانب رخ کروا سکے ان کا تو اب ایسی صورت میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اب آپ سے یہ شرط ساقیت ہو گئی ختم ہو گئی آپ اب جس جانب بھی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیں کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہے یہ پہلی شرط ہے دوسری شرط علماء نے لکھی ہے کہ قبلہ رخ نماز پڑھنے میں جانی یا مالی نقصان کا اندیشہ ہو ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع ایسے ہوں جس میں قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے میں آدمی کے جان اور آدمی کے مال کا نقصان ہونے کا قوی امکان ہو تو ایسی صورت میں بھی اجازت دی گئی ہے کہ آپ قبلے سے ہٹ کر کسی اور جانب رخ کر کے جس میں سہولت ہو آپ کو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو مجبور مانا گیا اس سلسلے میں تیسری شرط علماء نے یہ لکھی ہے کہ آدمی سواری پر سوار ہو اور نیچے زمین پر جہاں نماز پڑھنا ہے وہ حصہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو یعنی بالکل کوئی جگہ ہی نہیں ہے جس میں ہم آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکیں تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اب جب آپ سواری پر ہیں سوار ہیں اور نیچے جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اتر کر آپ قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکیں تو اس میں اجازت دی گئی ہے کہ آپ جب سواری پر سوار ہیں تو آپ کی سواری کا رخ جس جانب ہے اور آپ کا چہرہ جس جانب ہے اگرچہ کہ وہ سمت قبلے کی نہیں ہے تب بھی آپ اس جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یہ اس بارے میں اجازت دی گئی لیکن اس کو اس بات پر زیادہ نہ سوچا جائے کہ ہم کار میں جا رہے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے رکھ کے یہ اس ان جیسے مسائل میں نہیں ہے بلکہ کار میں اگر ہم جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اپنی ہی کار اگر ہے تو ہم سائیڈ میں رکھ کر بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر ہم رکھ کر قبلے کی جانب رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس وقت میں ویسا ہی پڑھنا ضروری ہوگا اس سے ہٹ کر کوئی عمل کریں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی چونکہ وہاں پر آپ شرط کو مکمل کرنے پر قادر تھے اور یہاں جو صورتیں بتائی جا رہے ہیں کہ کسی عذر کی وجہ سے معقول عذر کی وجہ سے جس کو شریعت نے عذر قرار دیا ہے اس بنیاد پر یہ معذور ہے اور یہ اس شرط کو پورا نہیں کر سکتے اس لئے اس کے لئے یہ آسانی رکھی گئی ہے تو تین چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی چوتھی چیز جو علماء نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ سواری سے اتر کر خود سے پھر اس پر شڑنے کے قادر نہ ہو کوئی ضعیف صاحب ہیں جن کو اب جو ہے مثال کے طور پر گھر سے جب لے کر جا رہے تھے کسی سواری میں تو دو چار افراد کو ہاتھ لگانا پڑا ان کو بیٹھانا پڑا لیکن جہاں پر نماز کا وقت آیا سفر کے دوران وہاں پر اتنے افراد نہیں ہیں کہ ان کو نیچے اتار سکیں اور ان کو قبلہ رخ کر سکیں تو اب یہاں پر اجازت دی گئی ہے کہ اب وہ چونکہ قدرت نہیں رکھتے ہیں اپنی کمزوری کی وجہ سے تو وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس جانب ان کا چہرہ ہے وہ اس جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں ان کو مجبوری کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے پانچوی صورت علماء نے جو لکھی ہے کہ مسافر سواری پر سوار ہے اور وہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ سواری کو روک سکے اور نماز کا وقت وہاں پر نکلا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں بھی مثال کے طور پر کوئی بندہ سفر کر رہا ہے اور وہ سواری کو یعنی جس چیز میں بھی وہ سفر کر رہا ہے اس کو رکوا نہیں سکتا نماز پڑھنے کے لیے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اب بالکل نماز کا وقت اختتام پر ہے ایسا بہت ساری مرتبہ بہت ساری لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو علماء نے کہا کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اس جانب آپ جو ہے رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پر قبلے کی شرط ختم ہو جائے گی چھٹی جو صورت علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سواری روک کر نماز پڑھنے لگے قبلے کی جانب رخ کر کے جو کہ حقیقی قبلہ ہے تو اس سے ڈر ہے کہ دوسرے لوگ یعنی جو قافلے کے ساتھ وہ جا رہا ہے اس قافلے سے تو ایسی صورت میں بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ قبلے کی علاوہ دوسرے جانب جس جانب اس کی سواری چل رہی ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن موجودہ حالات کے اندر جتنی یہ چھے صورتیں بتائی گئی ہیں اس میں سے صرف پہلی والی جو صورت مریض جو کمزور ہے اور اس کے ساتھ کوئی تیمات دار نہیں ہے کوئی اٹنڈر نہیں ہے یہ ایک صورت کہیں کہیں ہسپٹلز وغیرہ میں پھر بھی ساتھ میں مریض کے کوئی نہ کوئی ہوتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر بٹھاتے بھی ہیں اور اگر کبھی کوئی نہ ہو تو بازو میں کوئی ہوں تو ان سے اگر ہم کہہ دیں تو وہ بھی آ کر ہیلپ کرتے ہیں اس موقع پر تو جہاں پر ہم قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں نماز پڑھنا چاہیے اس میں چھوک نہیں کرنی چاہیے تو پہلی والی صورت بہت زیادہ پیش آتی ہے بقیہ صورتوں کے مقابلے میں ایک وہ جو صورت ہے دوسری جس کے اندر یہ بات بتائی گئی جیسے پانچویں صورت ہے کہ سفر کر رہے ہیں سواری پر اور روکنے پر قادر نہیں ہیں اس کو اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا یا یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جس جانب بھی رخ کیے ہوئے ہیں اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھیں ہم یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں فتح و شامی ویلیم نمبر چو پیج نمبر ون نوٹ تری پر